ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کاملاتہ فرمائے میں سمجھانے کے لئے ایک بات کہنے لگا ہوں ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے صفی صاحب تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو توسان جی بڑا گو چھاڑ دیو توسان جی مٹھا کھانا چھاڑ دیو کیوں انہیں چھوڑ دیتے ہیں کیوں نہیں چھوڑ دیتے ہیں موچی بولو یار تھوڑا جبچی آواز نہ بول دیو اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بترائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کیا حرام ہے موچی بولو یار بڑا گوشت میٹھا نمک یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا ڈاکٹر کے کہے سے اپنی مند بسن چیز مٹھائی چھوڑا ہے اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا جوہ نہیں چھوڑا پوڈر بھینا نہیں چھوڑا حرام کھانا نہیں چھوڑا سود کھانا نہیں چھوڑا ایک ہمارا دوست تھا نا وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا دبا رکھو تھوڑی دیکھ کے بعد غائب ایک مطبع اس نے مٹھائی کھانا چھوڑا میں کہا یار انہیں کھان دا ہوئے کہنے جی حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کس نے منع کر دیا ہے میں کہا جھوڑا ڈاکٹر کو کھایا کر دوں مجھے کہنے نہیں ہافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیرخواہ ہے کیا ہے میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیرخواہ کوئی ہو سکتا ہے ارے ڈاکٹر کی خیرخواہی تو اتنی دیر تک ہوتی ہے جتنی دیر فیز دیتے رہو فیز کے پیسے نہیں اندر جانے دیتے فیز بھی دیتے رہو خیرخواہی اتنی دیر جنی دیر سات جساوے مر گئے تو خیرخواہی ہتم اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیرخواہ ہے آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہے ارے آج ہمارے چہرے سلامت ہیں تو سرکار کے صدقے سے سلامت ہے ورنہ پہلی امتوں میں ایک گناہ کیا جاتا تھا چہرے بدل جاتے تھے آج ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کرو اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں چہرے نہیں بدل رہے سرکار کے صدقے سے نہیں بدل رہے قرآن کہتا ہے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تُو ان میں موجود ہے اور پھر جتنا بھی بڑا آپ کا کوئی خیرخواہ ہے اندھیری قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے کوئی خیرخواہ قبر میں جائے گا اب بولو تو صحیح اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیرخواہ ہیں قبر میں بھی تشریف رائیں گے اور ایسے خیرخواہ ہیں قیامت کے روز جب ماں کلوتے کو چھوڑ کے بھاج رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیرخواہ فرمائیں گے اب بتلو ایسے خیرخواہ کا کہاں ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے آواز کم ہو گئی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا کون سا ہوگا تو کیا ہمارا پہلا سوال ضرورت ہے چل میں کیسے لگوا ہوں آپ بے شک تیاری نہ آپ کو کہ حافظ آپ نے دکھا لگا ہے بتا نہیں آتا بھی یا کیا نہیں آتا لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے جب سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا اور جو پڑے لکھی افراد بیٹھے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں امتحان کامیں بیٹھے ہیں پہلا سوال صحیح ہو جی اگلے مشکل بھی ہوں تو عسان ہو جاتے ہیں اور اگر پہلے میں پھس جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتا ہے تو بھائی سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا پھر کیا خیال ہے ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے آواز کام ہو گئی ہے